بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد معزز دوستو بھائیو بزرگو اور سمات فرمانے والی بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید مدسر شرازی آپ تمام حضرات کو قرآنک ٹیچئر چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں معزز دوستو آپ حضرات کے سامنے آج اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکچئر نمبر دس پیش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ترجمہ ہم سب کے لئے آسان فرمائے اور ان لیکچئرز کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی اور آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے معزز دوستو الحمدللہ ہم نے نو لیکچئر مکمل کر لیے تھے آج دسمہ لیکچئر ہوگا آج کے لیکچئر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم افعال کو پڑھیں گے لیکچئر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکان کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے کریں اور اس کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور آپ کو اگر ہمارا یہ سبق سمجھ نہیں آرہا تو اس کے لئے آپ جو ہے پچھلے تمام لکچت کو لازمی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ آپ سمجھ جائیں گے تو ان کا اس کا سمجھنا ان کے سمجھنے پر موقوف ہے جب وہ سمجھ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی سمجھ آ جائے گا اور اگر کسی قسم کی دشواری ہو تو آپ ہمارے اس نمبر پر جو آپ کی سکرین پر آ رہے اس پر آپ تب ہی کر سکتے ہیں ویڈس ایب نمبر ہے اور کسی بھی دشواری کی صورت میں آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ خصوصی طور پر اور سپیشل طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی کلاسس کا بھی انتظام ہمارے ہاں موجود ہے اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اب میں شروع کرتا ہوں اپنے آج کے سبق کو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فیل ماضی یہ سمجھنے سے پہلے آپ اس کو آپ سمجھیں کہ عربی زبان میں جملہ جب بھی بنے گا وہ تین چیزوں سے بنے گا یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نمبر ایک اسم نمبر دو فیل اور نمبر تین حرف یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تو پورا ایک جملہ بنتا ہے اسم نام کو کہتے ہیں فیل کام کو کہتے ہیں اور حرف وہ حرف ہی ہوتا ہے اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا اسم لفظ جب بولا جائے گا جیسے میں بولتا ہوں زید تو آپ کے ذہن میں ایک دم ایک انسانی شکل آ جاتی ہے کہ کسی کا نام ہے زید لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا گیا فیل فیل اگر کوئی لفظ فیل ہے اور اسے بولا جائے تو فورا ذہن میں آئے گا کہ یہ کوئی کسی کام کے متعلق بات کی جا رہی ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے فیل کے اندر جیسے میں کہتا ہوں مارا اب لفظ مارا کے اندر زمانہ بھی پایا گیا کہ ہاں یہ کام مارنے کا جو کام ہوا ہے وہ فیل ماضی میں ہوا ہے حرف حرف نے زمانہ بھی نہیں پایا جاتا اور بغیر ملائے کسی دوسرے حرف کے دوسرے اسم کے یا دوسرے لفظ کے وہ حرف سمجھ میں بھی نہیں آتا مثال کے طور پر حرف ہے من من کا مطلب ہوتا ہے سے اگر کوئی سے سے کرتا رہے اور اس کے ساتھ کوئی لفظ نہ ملائے تو وہ حرف سمجھ نہیں آئے گا تو اس لیے لفظ یہ تین جو الفہ تین چیزیں ہیں لفظ کی تین قسمیں اسم فیل حرف ان سے ہی جملہ بنتا ہے آج ہم جو ہے فیل کے مطالق انشاءاللہ پڑھیں گے اسم کے مطالق بھی چند اسما آپ نے پڑھ لیے حروف بھی حروف جارہ حروف مشبہ بالفیل اور مزید حروف جو آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور کچھ آپ نے پڑھ لیے آج ہم فیل شروع کریں گے فیل کے اندر بنیادی طور پر دو افعال ہوتے ہیں فیل ماضی اور فیل مزارے اور فیل مزارے ہی سے آگے پھر دیگر افعال بنتے ہیں جیسے کہ عمر ہے نہیں ہے اس میں فائل اس میں مفعول وہ سب کے سب فیل مزارے سے بنتے ہیں فیل ماضی فیل ماضی وہ فیل جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو وہ فیل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو یا جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو اسے فیل ماضی کہتے ہیں اور مزارے وہ فیل ہوتا ہے جو جس کے اندر موجودہ زمانہ پایا جائے یا آئندہ زمانہ جو کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا اسے فیل مزارے کہیں گے اور جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے وہ فیل ماضی ہوتا ہے فیل ماضی کی گردانیں انشاءاللہ ان قریب ہم پڑھیں گے اب آپ کو میں ایک اہم بات یہ بتاتا ہوں فیل کا بنیادی مادہ تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں فا کلمہ عین کلمہ اور لام کلمہ کہتے ہیں اب یہ نقشے میں آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھا جائے گا مثال کے طور پر دیکھیں اب اس کے اندر تین حروف ہیں اس لفظ کے اندر تین حروف ہیں نمبر ایک فا نمبر دو عین اور نمبر تین لام اب یہ جو فا ہے اس کو فا کلمہ کہتے ہیں عین جو ہے اسے عین کلمہ کہا جائے گا علام اس کو علام کلمہ کہا جائے گا اب جتنے بھی افعال آئیں گے وہ اسی کے وزن پر ہوں گے یعنی ان میں تین حروف ہوں گے بنیادی طور پر جن کو حروف اصلی بھی کہتے ہیں اصل جو مادہ جس سے فعل بنتا ہے فعل ماضی کے آگے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اوزان کتنے ہوتا ہے یہ ذرہ آپ دیکھئے فعل ماضی کے اوزان فعالا فا کے اوپر بھی زبر آئین کے اوپر بھی زبر لام کے اوپر بھی زبر فعالا اب اس وزن پر کون کون سے جو وزن آئیں گے یا جو افعال آئیں گے وہ ہوں گے ذرابہ فتح نصرہ فعالا اب دیکھیں فعالا یہ فا کلمہ آئین کلمہ اور یہ لام کلمہ ہے تو فا کے اوپر بھی زبر ہے آئین کے اوپر بھی زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے اب آگے جو اس کے وزن پر آتے ہیں افعال وہ ہیں ذرابہ فتح نصرہ اب ذرابہ جو فعل ہے اس کا فا کلمہ زواد ہے عائن کلمہ را ہے اور لام کلمہ جو ہے با ہے فعالا زرابا ایک ہی وزن ہے اب ان تینوں کے اوپر زبر آ رہا ہے اسی طرح فتحہ میں بھی فا کلمہ پہ بھی زبر عائن کلمہ پہ بھی زبر لام کلمہ پہ بھی زبر نصارہ میں نون فا کلمہ ہے سواد جو ہے عائن کلمہ ہے اور را جو ہے لام کلمہ ہے تو ان تینوں کلمہ میں نون سواد را ہے یہ جو فائن لام کے وزن پر آ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی زبر ہی آ رہے ہیں تو فائلہ اس کے وزن پر زرابہ فتحہ نصر آ گئے فعل ماضی کا دوسرا جو وزن ہوتا ہے وہ فائلہ ہے کیا ہے فائلہ فا کلمے کے اوپر زبر آئین کلمے کے نیچے زیر اور لام کلمے کے اوپر زبر فائلہ اس کے وزن پر کون سے افعال آئیں گے سامیعہ حسیبہ سامیعہ کا فا کلمہ ہے سین آئین کلمہ ہے مین اور لام کلمہ ہے آئین سامیعہ اسی طرح حسیبہ میں فا کلمہ ہا ہے آئین کلمہ سین ہے اور لام کلمہ با ہے تو فائلہ کے وزن پر بھی دو آ گئے سامیعہ اور حسیبہ اور تیسرا جو وزن ہے فعل ماضی کا وہ ہے فاؤلا کروما کے وزن پر فاؤلا کروما اب فا کلمہ کو پر زبر آئین کلمہ کو پر پیش اور لام کلمہ پر زبر اب یہاں دیکھیں اس کا فا کلمہ کاف ہے اس کو پر زبر ہے بلکل اسی کی طرح اور را کلمہ را جو ہے یہ آئین کلمہ ہے اس کا یہاں بھی آئین کے اوپر زبر ہے اور یہاں را کے اوپر آئین کے اوپر پیش ہے اور یہاں را کے اوپر بھی پیش آ رہی ہے فاؤلا کروما میم کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر تو کروما کا فا کلمہ کاف را کلمہ لام کلمہ آئین کلمہ را اور لام کلمہ میم ہے تو یہ آج کا سبق تھا بہت ہی آسان الحمدللہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا اس کا خلاصہ سبق کا یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے افعال کو پڑھا فعل ماضی فعل ماضی کے متعلق آپ کو بتایا اور فعل ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو پھر جو اہم چیز اس میں تھی وہ یہ تھی کہ فعل ماضی کا جو مادہ ہے وہ تین حروف سے بنتا ہے فا عین اور لام اب اس کو بالکل آسان کر کے میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ فا کلمہ ہے عین کلمہ ہے لام کلمہ اسی کے مقابلے میں میں لکھتا ہوں زارابہ تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے یہاں میں تیر کا نشان لگاتا ہوں یوں اب یہ دیکھئے آپ فا عین لام زواد را اور با فا کے مقابلے میں زواد آ رہے ہیں عین کے مقابلے میں را آ رہے ہیں اور لام کے مقابلے میں با آ رہے ہیں تو ان وزنوں یہ جو وزن ہے یہ جو زواد ہے یہ فا کلمہ ایسے کہیں گے اس را کو عین کلمہ کہیں گے اور اس با کو لام کلمہ کہیں گے بالکل ایسے ہی تو اس کی انشاءاللہ مزید انفرمیشن اور مزید معلومات آپ کو آگے لیکسیت میں مل جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا یہ آج کا سبق اتنا ہی ہے اس کو آپ یاد رکھئے سمجھئے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی کہنا سننا ہم سب کے لئے نافع بنائے اور قرآن مجید سمجھنا ہم سب کے لئے آسان فرمائے کل انشاءاللہ فیل ماضی کی گردانیں شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ خود بخود آپ کو سمجھ آتا رہے گا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ